بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میٹھی چٹنی یہ آلو بخارے کی چٹنی ہے آپ لوگ شادیوں میں بہت زیادہ مزے مزے کے ساتھ یہ چٹنی کھاتے ہیں یہ شادی ہال کی ریسپی ہے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آنے والی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے آپ کو بتانا ہے تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن 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 بگو کر رکھ دینا ہے یہ شادی حال کی ریسپی ہے آپ لوگ یہ چٹنی کھائیں گے بنائیں گے تو پھر ہی آپ کو سمجھ آنے والی ہے کہ یہ چٹنی کتنی ذائقہ طرح بننے والی ہے اس کے بعد ہم نے یہ دونوں چیزوں کو بگو کر رکھ دیا ہے بادام ہے ہمارے پاس اور آلو بخارہ ہے تقریبا ایک یا دو گھنٹہ پہلے ان دونوں چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے بگو کر رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک خالی دیکھ چلینا ہے اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے آٹھ کلو پانی ہم نے ڈالنا ہے آٹھ کلو آلو بخارہ آٹھ کلو ہی ہم پانی استعمال کریں گے تو پانی کو گرم کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے چلے بر اس کے بعد ہمارے پاس مسالے ہیں یہ ہے جی سندل بورا اس کے بعد دھنیا اس کے بعد سونف اس کے بعد ہری علانچی ٹھیک ہے یہ چاروں چیزیں ہم ڈال دیں گے پانی میں اگر آپ لوگ ایک کلو آلو بخارے کے چٹنی بنانا چاہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں دس دس گرام اس میں ڈال سکتے ہیں چیزوں کو پانی میں آپ نے ڈالنا ہے تو اچھی طرح سے پکانا ہے کیا جی ہلکی سیاگ رکھنی ہے زیادہ تیز بھی نہیں اور کم بھی نہیں اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ اس چیزوں کا اثر جو ہے وہ پانی میں چلا جائے دوسرے سائد پہ ہم خالی دیگ رکھیں گے اور چٹنی کی تیاری کریں گے کیونکہ سارے کام جو ہیں وہ ساسات میں ہی ہوتے ہیں تو خالی دیگ میں ہم نے سب سے پہلے اٹھ کلو آلو بخارہ آٹھ کلو پانی آپ لوگ اگر ایک کلو آلو بخارہ کی چٹنی بنانا چاہتے ہیں تو ایک کلو چینی ایک کلو پانی اور ایک کلو آلو بخارہ استعمال کریں باقی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سو ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپر نیچے کوانٹی ہو جاتی ہے تو یہ جنابے والا چینی اس میں ڈال دی اور اس پر ہم رکھیں گے سٹینر دیکھ کے اوپر ٹھیک ہے چلنا ہے کف سے زیادہ بڑا جو دیکھ کے اوپر پورا جاتا ہے تو یہ جو کہوہ ہے کہوے کی طرح ہی بننا ہوا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے دیکھ میں وہ جو سارے بیٹھ ہیں مسالہ ہے وہ سارا کا سارا باہر آ جائے گا مطلب اس طرح الگ ہو جائے گا اور جو پانی ہے وہ چلا جائے گا دیکھ میں اور دیکھ کے نیچے آپ لوگ انہیں درمیانی سی آگ رکھنی ہے تو اس کو بکاتے جانا ہے جب چینی ساری کی ساری جذب ہو جائے چینی کا ایک بھی ذرہ آپ کو نظر نہ آئے تو آپ نے اس میں آلو بخارہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی آلو بخارہ کا پانی آپ نے نچوڑ لینا ہے خوشک کر کے اس کو اس میں ڈال دینا ہے آلو بخارہ کا جو پانی بھیگو کر رکھا ہوا ہے وہ نہیں ڈالنا خوشک آلو بخارہ پانی نکال کے وہ اس میں ڈال دینا ہے پہلے چینی کو اس میں اچھے سے جذب کرنا ہے کوئی بھی ذرہ چینی کا اس میں نہ رہے تو اس سائٹ پہ بادام بھی چولے کے اوپر رکھ دیتے ہیں بادام جو ہیں ان کو بھی پہلے اوبار لینا چاہیے تاکہ یہ نرم ہو جاتے ہیں اور جو اوپر چھل کے ہوتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہاں بھر جناب آلو بخارہ آ جاتا ہے آلو بخارہ اس میں ڈال کے اس کی اچھی طرح سے پکائی کرنی ہے اب آپ کو آپ نے درمیانہ سے رکھنے آپ کو یہاں پر تیز نہیں کریں گے درمیانہ رکھیں گے تاکہ یہ آلو بخارہ اچھے سے نرم ہو جائے گل جائے اس میں اور کسی قسم کی اب یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ڈالے گی صرف اس کی پکائی ہوگی تو یہ چٹنی خود بخود ہی تیار ہو جائے گی تو اس طرح آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور یہ گاڑی ہوتی جائے گی تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ اچھی طرح سے یہ گل چکے ہیں چینی کا شیرہ بھی اچھے سے بن چکے ہیں تو آپ پھر اس کو دیکھ سے اتا مطلب دیکھ کو چھولے سے اتار لیں تو یہ چیک کریں یہ تقریباً میرے خیال سے اب پک چکا ہے اب یہاں پر آگ کو بند کر دیں گے تو اس کا یہی طریقہ ہے جو ساری چیزیں اس میں پہلے ڈالی ہیں اور اس کے بعد ہلکی سی آگ پہ اس کی پکائی کرنی ہے آپ نے ساتھ ساتھ میں اس کو چیک بھی کرتے جائے جب یہ مطلب گل جائے ٹھیک ہے ایک تو بہت زیادہ گلہ ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں اس کو اتنا زیادہ نہیں گالنا مطلب درمیانہ سا ہی یہ نرم ہو اور چینی کا شیرہ بھی اس میں بن جائے مطلب گاڑی ہو جائے چٹنی ٹھیک ہے جی پانی آپ کو اس میں نظر نہ آئے اس طرح یہ گاڑی آپ کو نظر آنی چاہیے اور آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے یہی اس کا مطلب طریقہ ہے چولے پر اب آگے اس میں جو بھی چیزیں ڈالیں گے وہ سارے ذائقے والی چیزیں ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا ویڈیو میں اب اس میں ڈال دیں گے جامے شیری پہلے اس کو تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ فل مکمل سے تھنڈی ہو جائے چٹنی تو پھر آپ نے اس میں جامے شیری ڈالنا ہے اگر آپ لوگ ایک کلو آلو بخیرہ کی چٹنی ملانا چاہے تو اس میں تھوڑا سا یہ جامے شیری ڈالیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کے ڈالنے کی تو اب یہ جامے شیری ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالے گا جی چار مغز جو چار مغز ہوتے ہیں یہ بھی پنسار کی دکان سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ملیں گے اس کے بعد اس کے اوپر لگے گا چاندی کا ورک ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں فائنل راؤنڈ میں آپ نے اوپر لگانی ہے اس کو پہلے تھنڈا کرنا ہے فل تھنڈا کر کے پھر جامے شیری ڈالنا ہے پھر جو چیزیں ہیں دوسری آپ کو میں نے بتائی ہے چاندی کا ورک یا چار مغز وہ ڈالنے ہیں آپ لوگ کوشش کریں کہ جو چاندی کا ورک ہوتا ہے وہ ضرور ڈالیں کیونکہ اس کے ساتھ کا ذائقہ کسی چیز کا بھی نہیں ہے آپ لوگ اس میں جو مرضی ڈالیں زافران تک آپ اس میں ڈالیں اتنا زیادہ ذائقہ نہیں ہوگا جتنا کہ یہ اس چاندی کے ورک کا ہے اس کا بہت زیادہ ذائقہ ہے آپ لوگ جہاں پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے کئی چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے تو جو بھی چیز جن بھی چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے چاندی کا ورک ان چیزوں کا ایک پرفیکٹ بہت زیادہ ذائقہ ہوتا ہے اس کے جوڑ کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مطلب سارے چیزوں سے یہ ہیوی ہے یہ کھانے کی جس بھی چیز میں آپ لوگ ڈالیں گے اس کا ایک پرفیکٹ ذائقہ نکل آئے گا اب اس کو کرنا ہے مکس اور اس کے اوپر ڈال دینے ہیں چار مگز یہاں پر چٹنی مکمل ہوتی ہے تو یہ شادی حال کی ریسپی ہے آپ لوگ گھر میں بھی بنائیں کہیں بھی بنا سکتے ہیں جو ہوتل پر میٹھی چٹنی ہوتی ہے جو بڑے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہاں بر جو چٹنی ہوتی ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا علیدہ ہوتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا پہلے میں نے ایک دو ویڈیو اپلوڈ کی ہے ایک سال پہلے لیکن اب دوبارہ انشاءاللہ جو اچھی ریسپی ہے ریسٹورنٹ کی وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ شادی حال کی ریسپی ہے ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے بنانے میں گھر میں مطلب جو سالن بنتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے جو شادی حال میں بنتے ہیں رہوٹلوں میں بنتے ہیں اپنا اپنا ہر بندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ چٹنی جو ہے یہ مکمل سے تیار ہو چکی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ ہی کرنے تو رہ جاتی ہے بات اوپر گارنش کی اس کے اوپر بادام لگانے ہیں صرف اور صرف اور بہت زیادہ لوگ ہیں اور بھی چیزیں پستہ وغیرہ بھی لگاتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کہ اوپر گارنش کے لیے آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں بادام تو ضروری ہیں بادام کے علاوہ آپ پستہ کاجو وغیرہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ذائقے کے لیے اچھا یہ ایک بات رہ گئی ہے کہ جو لوگ نہیں آتے ہیں ہمارے سینل پر وہ ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور ہم آپ کے لیے اتھینٹک صحیح ریسٹورنٹ سٹائل شادی ہالز کی ریسپیز مطلب کمرشل ریسپیز آپ کے ساتھ کے لیے شیئر کریں ہماری جو بھی ریسپی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اصل ہی ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا لیکن ہم جو بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا ہے جو آپ کو نہ دکھایا جائے اس کی کوئی بھی چیز ہائیڈ بھی نہیں ہوتی ہے جو آپ کیمرے کی آنکھ سے بچ سکے تو سارے کی ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں اب اوپر ڈال دی ہیں بادام تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی آئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ